بخلاہت کے شکار بھارتی کے عادت نے ٹھان لی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہر حد تک جائے گی پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی دھمکی دینے والے نریندر موڈی نے سرسف پاک زمین کو بنجر کرنے کے لیے سنتاز معاہدے پر اہم اجلاس بلا لیا کہا خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بیہ سکتے شیطانیت بربریت بے لگام بھارتی قیادت کی پاکستان مخالف پالیسی کا اصل رخ خود ساختہ اڑی حملوں کے بعد بے بس موڈی قیادت سیاسی اور سفارتی سطح پر خود تنہائی کا شکار ہے بے بسی میں اور کچھ نہ کر سکی تو سنتاز معاہدے کے خاتمے کی درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی لیکن موں کی کھانی پڑی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی زیرہ صدارت سنتاز معاہدے پر اجلاس بلایا گیا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا پاکستان کو تنہا کرنے کا دعویٰ کرنے والے نریندر موڈی نے اہم وزراء کے بغیر تنہا اجلاس کیا بھارتی سیکرٹری خارجہ اور مشیر قومی سلامتی اور آبی وسائل کے وزیر اومہ بھارتی شریک نہیں تھی جس کے بعد وزیراعظم موڈی نے فیصلہ گیا کہ وہ سنتاز معاہدے پر قانونی مشاورت کریں گے